ناؤل زینم کے ناظرین کو محبت بھرا سلام میرا نام کاشیف ہے اور میں سیالکوٹ کے قریبی ایک گاؤں میں رہتا ہوں اس وقت میری عمر 29 سال ہے اور میں دو سال سے شادی شدہ ہوں ایکس کا بھوکھا ہوں شادی سے پہلے اور باہر میں بھی بہت سی لڑکیوں اور خواتین کو گھوڑی بنا چکا ہوں لیکن مجھے لڑکیوں سے زیادہ مچور آنکیاں ہی اچھی لگتی ہیں آج جسے آنٹی کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام فرزانہ ہے اور وہ ہماری ہمسائی ہیں اس کی شادی کو 18-19 سال ہو چکے ہیں اس کی بڑی بیٹی 17 سال کی ہے اور اس کی ٹوٹل چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اس کی عمر کوئی لگوگ 49 سال ہوگی اور اس کے حسن کی عمر 45 سال سے زائد ہے ان آنٹی کی میری امی کے ساتھ اچھی سلام دعا تھی اور یہ اکثر گاؤں میں جہاں بھی جاتی میری امی کے ساتھ ہی جاتی تھی میرے گھر میں امی ابو ایک چھوٹا بھائی میری بیوی رہتی ہے ایک بڑا بھائی ہے جو فیملی کے ساتھ ہی آؤٹ آف کنٹری ہے اور ہمارے گھر میں دو بیڈروم ایک ڈرائنگ روم نیچے ہے اس کے علاوہ ایک سٹوروم اور ایک ایکسٹرا کمرہ نیچے ہے امی ابو کا بیڈروم بھی نیچے ہے اور چھوٹے بھائی کا روم بھی ہمارے اوپر والے فلور کی سیڈھیوں میں مین گیٹ کے ساتھ ہی ہے اوپر ایک میرا بیڈروم ہے اور کیچن اوپر ہے اور بھائی کا بیڈروم بھی اوپر ہے لیکن دوسری طرف وہ خالی ہے آج کل کیونکہ وہ لوگ باہر ہیں اور ہمارے گھر کے بارے میں ایک خاص بات آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ کافی لیڑ سوتے ہیں دو تین بج جاتے ہیں صبح صبح اٹھنے کا ٹائم گیارہ بجے ہے سوائے ابو کے انہوں نے دیری سے دودھ لینا ہوتا ہے تو وہ چھ سات بجے تک ہی چلے جاتے ہیں اور دس بجے آتے ہیں اصل کہانی کی طرف تو جناب آنٹی فرزانہ ایک کمال فگر آنٹی ہے اور ان کی آنکھیں بلی ہیں شریف عورت ہے اور مچور بھی کافی ہیں اکثر بھی جب وہ ہمارے گھر آتی ہیں تو مجھ سے سلام دوا لیتی ہیں بیوی بچوں کے بارے میں پوچھتی ہیں لیکن میں ہمیشہ سے موکے کی تلاش میں تھا لیکن کبھی ایسا اشارہ ہی نہیں ملا انہوں نے اس لیے میں بھی آگے بڑھنے سے ڈرتا تھا لیکن ان کے بارے میں مجھے یہ پتا تھا کہ یہ اداس رہتی ہیں کیونکہ اس کے ہسپنڈ نے چوری چھپے دوسری شادی کی ہوئی ہے جس کا کافی دیر بعد پتا چلا لڑائی جگڑا بھی ہوا لیکن پھر آنٹی فرزانہ کیا کرتی بچوں کے لیے کہاں جاتی انہوں نے سبر کیا اور آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ لائف میں بیزی ہوگی اس کا ہسپنڈ دو بجے کے لگ بگ گھر آتا ہے میں ہمیشہ آنٹی کے بارے میں سوچ کفری ہوتا تھا لیکن ہمت اور موقع نہ ملتا ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر پہ اکیلا تھا بی بی مائے کے گئی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی نہیں تھا آنٹی امی سے ملنے آئی تو میں نے دروازہ کھولا وہ اندر آگی میں نے ان سے کہا کہ امی لوگ تو کہیں یہ ہوئے ہیں آپ آئیں خیریت تھی تو وہ کہنے لگی ہاں خیریت تھی گاؤں میں ایک فوتگی ہوگی ہے وہاں جانا تھا اور وہ جانے لگی تو میں نے ان سے کہا آنٹی اندر تو آئیں بیٹھیں وہ آگی اور بیٹھ کے میرے کام کے بارے میں اور بی 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 بچوں کے بارے میں پوچھنے لگی اور جن کی فوتگی ہوئی تھی ان کے بارے میں بات کرنے لگی تب میں نے ان سے کہا آنٹی آپ صرف بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانے تو آنٹی نے فرزانہ نے کہا ہاں بیٹھ پوچھو میں کیوں برا مناؤگی آنٹی اب اتنی خوبصورت ہے لیکن آپ اتنا اداس کیوں رہتی ہیں فرزانہ نہیں نہیں میں کہاں اداس رہتی ہوں میں اٹھ کے آنٹی کے تھوڑا پاس آ کے بیٹھ گیا ان کا ہاتھ پکڑنے لگا آنٹی آپ اداس رہتی ہیں میں نے بہت بار ایسا نوٹ کیا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے آپ مجھ سے شیر تو کریں کوئی مسئلہ ہے شاید میں حل کر سکوں میری بات سن کے آنٹی کے آنکھوں میں آنسو آگے اور وہ کہنے لگی تم کو تو پتہ ہی ہے میرے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتا رات دو بجے آتا ہے اور سو جاتا ہے صبح اٹھ کے چلا جاتا ہے اس کے پاس مجھ سے بات کرنے تک کا ٹائم نہیں اور نہ ہی بچوں سے پیار سے بولتا ہے ہر وقت گصے میں رہتا ہے آنٹی کی باتوں کے دوران میں ان کا ہاتھ سلانا شروع کر دیا اور آنٹی ابھی بھی رہ رہی تھی تو میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو اپنے کھنے پہ سر رکھ لیا اور ان کو دلاسہ دینے لگا اس طرح کرنے سے آنٹی میرے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی تھی اور ان کی چست مجھے ٹچ ہو رہی تھی اسی دوران میں نے تھوڑا آگے بھڑھنے کا سوچا اور ان سے کہا آنٹی اللہ آپ کے لئے بہتر کرے گا پریشان نہ ہو میرا بہت دل دکھایا ہے آپ کی تکلیف سن کے کہا کاش میں آپ کا حسبن ہوتا تو جتنی آپ پیاری ہیں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہ دیتا اور ساتھ ہی ان کے ماتھے پہ پیار سے کس کر دی آنٹی میری بات سن کے چھپ ہو گئے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں تو میں نے کہا عشق عمر تھوڑی دیکھتا ہے اور ان کی تریف کرنے لگا جس سے وہ خوش ہوئی اب میرا ارادہ ان کے ہونٹ چومنے کا تھا تو میں اپنا ہاتھ ان کی کمر میں لے گیا اور ہونٹ قریب کر کے لپس چوم لیے تو اس نے بھی ایک دم خود سے دور کیا اور مجھے غصے اور خیریت کے عجیب لہجے میں دیکھنے لگی ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اب اس نے اپنے لپس پاس کر کے مجھے دیوانہ وار چوننا شروع کر دیا اور میں بھی پورا ساتھ دے رہا تھا اور ہماری کیس کوئی پانچ منٹ چلی ہوگی کہ اچانک پروازے پہ بیل ہوئی ہم چونگے الگ الگ ہو گئے اور گھبرا گئے پھر میں اس کو کہا اپنا ہلیہ درست کرو اور اپنا بھی ہلیہ سیٹ کیا اسے کہا کہ تم یہی سائیڈ پہ ہو جاؤ جو بھی ہوگا میں اس کو اوپر لے جاؤں گا اور تم نکل جانے میں باہر نکلنے سے پہلے واپس مڑا اور اس کو کندے سے پکڑ کر زوردار جپ ہی ڈالی اور کہا آنٹی آئی لاویو اور باہر دروازہ کھولنے چلا گیا جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے شدید غصہ آیا آنٹی فرزانہ پھر سے گرم ہونے لگی تھی سٹوری کا بکیا اسے اکل اپلوڈ کر دیا جائے گا اس طرح کی رومانٹک سٹوری سننے کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبکرائب کر دیں